صادق ہوں اگر جذبے تو ملتی ہیں ان مرادیں اس کو ثابت کیا آمیر حسین لون نے جس نے دونوں بازو نہ ہونے کے باوجود کرکٹ کھیل کر دکھائے کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے اے جذبہ دل گرمے چاہوں ہر چیز مقابل آ جائے منزل کیلئے دو قدم چلوں اور سامنے منزل آ جائے جذبوں کی صداقت لیے شیر ایک سو فیصد صادق آتا ہے مقبوضہ کم شیر کے نوجوان کرکٹر آمیر حسین لون پر جو دونوں بازووں سے محروم ہے لیکن اور معذوری کو اس نے مجبوری نہیں بننے دیا اور نہ شوق کے آلے آنے دیا ہاتھ نہ ہونے کے باوجود اس نے کرکٹ کھیل کر دکھائے بیٹن کی اور بولنگ بھی کرائے آمیر نے خوش سنبھالا کو دیگر کی طرح اس کو بھی کرکٹ کھیلنے کا شوق تھا جو آسطہ آسطہ جنون بنتا گیا لیکن جب وہ آٹھ سال کا ہوا تو ایک سنگین حادثہ اس کے کرکٹ کھیلنے کا خواب چکنا چور کر گیا آمیر کے دونوں بازو اپنے والد کی آرہ مشین سے کٹ کر جسم سے الہدہ ہو گئے اس حادثے نے انانتناگ کے گاؤں کی گلیوں میں کھیلی جانے والی کرکٹ اس سے چھین لی تمہارے بازو نہیں تم کرکٹ نہیں کھیل سکتے جن دوستوں کے ساتھ کبھی وہ کھیلا کرتا تھا اب ان کی یہ الفاظ تیر بن کر اس کے دل میں پیوست ہوتے تھے لیکن اس نے ہمت نہ ہاری اور کرکٹ کھیلنے کے جنون کو بازووں کے بغیر حقیقت بنا کر سب کو حیران کر ڈالا آمیر نے بلے کو تھوڑی اور گردن کی مدد سے پکڑ کر بیٹن کرنا سیکھا اور گیند پاؤں سے پکڑ کر بولنگ کرانا سیکھی آمیر نے غیر ملکی میڈیا سے گفتگو میں بتایا کہ اس نے کرکٹ کا سفر بگری کالج سے شروع کیا لوگوں نے میرے منفرد انداز کو دیکھ کر میری بھرپور خوصلہ افضا کی بیٹنگ کے علاوہ بولنگ اور فیلڈنگ بھی اچھی رہی اسی لئے مجھے دو ہزار سترہ میں بین علاقوامی میچ کھیلنے کا موقع ملا زنجیریں کٹیں تو دنیا میں اس کا نام جگمدانے لگا آمیر نے دیس ایبل کرکٹ میں نام بنایا اور پھر کرکٹ میں اپنے ہیرو سے چنٹن دول کر سے ملنے کا موقع ملا جس میں ٹینڈور کر نے اپنا دستخط شدہ بیٹ اس کو تغفے میں دیا جس پر لکھا تھا کہ آمیر اصل ہیرو لوگوں کو اسی طرح متاثر کرتے رہے اب آمیر کی کرکٹ پوری دنیا میں مشہور ہے اور کرکٹ کے شدائی اس سے ملنے کیلئے بے قرار رہتے ہیں دوستو امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوئی گی اسی طرح کی مزید دلچسپ ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو لائک اور سبسکراب ضرور کیجئے شکریہ